بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست میں روزہ کے متعلق چند ایک مسائل کا ذکر کیا جائے گا وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللَّا سب سے پہلا مسئلہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے سہری اور افطاری کے متعلق کہ انسان کو سہری اور افطاری کے اندر کس قدر تاخیر یا تعجیل کرنے چاہیے میرے محترم ناظرین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سہری کے اندر تاخیر کی تعلیم دی اور افطاری کے اندر تعجیل کی تعلیم دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک سہری کے اندر تاخیر کریں گے اور افطاری کے اندر تعجیل کریں گے افطاری کے اندر تعجیل سے مراد کہ غروب شمس کے فوراً بعد افطاری کر لینا اور اسی طریق سے سہری کے اندر تاخیر سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے تھوڑی ہی دیر پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ سہری سے فارغ ہو جائے روزے کے متعلق دوسرا مسئلہ جس کا آج ذکر کیا جائے گا وہ یہ کہ اگر کسی انسان نے رات سونے سے پہلے روزے کی نیت کر لی اور صبح جب آنکھ کھلی تو صبح صادق کے بعد کا وقت شروع ہو چکا تھا تو کیا اب اس انسان کو اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے یا اس کا روزہ شروع ہو چکا ہے تو میرے محترم ناظرین یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب انسان نے سونے سے پہلے رات ہی سے روزے کی نیت کر لی اگرچہ اس کی آنکھ صبح صادق سے پہلے نہیں کھلی تو اب وہ صبح صادق کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اب اس کا روزہ شروع ہو چکا ہے اب اسے کوئی اختیار نہیں کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے ہاں اگر صبح صادق سے پہلے وہ جاگ جاتا تو اس وقت اسے اختیار تھا کہ وہ اپنی نیت کو تبدیل کر لے وہ امر مجبوری کہ میں آج روزہ نہیں رکھ سکتا یا میں نے سفر پر جانا ہے لیکن اب چونکہ صبح صادق کے بعد کا وقت شروع ہو چکا ہے اب اگر وہ روزہ نہ رکھنے کا فیصلہ کرے گا کچھ کھا پی لے گا تو وہ گناہگار ہوگا اور اسی سلسلہ میں ایک دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں بعض اوقات انسان صبح صحری کے وقت نہیں اٹھ پاتا صبح صحری یعنی صبح صادق کے بعد انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو اب انسان اس کشم کشم میں رہتا ہے کہ آج میں نے صحری نہیں کی لہٰذا صحری کے بغیر پتنی روزہ ہوگا بھی کہ نہیں تو یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ صحری کھانا یہ ایک بابرکت عمل ہے مستحب عمل ہے اس لیے کہ صحری کرنے کے بعد اگر انسان روزہ رکھے گا تو انسان کا دن اسے دن کے اندر بھوک پیاس کی پریشانی اتنی زیادہ نہیں ہوگی لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی انسان صحری نہیں کر پایا اور صبح صادق کے بعد سے نصف النہار سے پہلے اگر وہ کھائے پیے بغیر روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا بلا کرہت ادا ہو جائے گا اسی سلسلہ کے اندر ایک بات یہ کہ کیا روزہ دار اگر انجیکشن وغیرہ لگوائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ نہیں چونکہ انجیکشن کے ذریعے سے انسان کے جسم کے اندر دوائی وہ سرائیت کرتی ہے تو میرے محترم ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ انجیکشن چاہے وین میں لگے یا گوشت میں لگے کوئی سب یہ انجیکشن ہو انجیکشن یہ مفسد سوم یعنی یہ روزے کو فاسد کرنے والا نہیں ہے اس لیے کہ انجیکشن کے ذریعے سے جو انسان کے بدن میں دوائی سرائیت کر رہی ہے وہ منافع اصلیہ کے ذریعے سے نہیں جا رہی تو لہٰذا انجیکشن لگنے سے انسان کا روزہ فاسد نہیں ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ بیٹا بیٹا بے موسیقی